بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آلہ حضرت فانڈیشن یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں روزانہ کی طرح آج میں فیر آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیاری گفتگو لے کر حاضر آیا ہوں بغور سماعت کریں ماں کی دعاوں کا اثر جی ہاں آپ نے صحیح دیکھا ہوگا اس کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک واقعہ پہلے سماعت کر لے پھر اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا حضرت سلیم بن ایوب فرماتے ہیں میں دس برس کا تھا میں دس برس کا تھا اور مجھ سے سورہ فاتحہ تک بھی پڑھا نہیں جاتا تھا تو بعض مشائق نے مجھ سے فرمایا کہ تُو اپنی ماں سے التجا کر کہ وہ تیرے لئے قرآن اور علم کے لئے دعا کرے تیرے لئے قرآن اچھی طریقے سے پڑھنا آجائے اس کے لئے دعا کرے اور علم دین میں بڑھوتری ہو تمہارے لئے اس کے لئے دعا کرے اپنی ماں سے التجا کرے میں نے اپنی ماں سے اپنے علم کے لئے دعا کرائی کیا کرائی؟ دعا کرائی حضرت ابن سبکی فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت سلیم بن ایوب زبردست تعلیم ہوئے یہ میدان علم کے ایسے سہشوار تھے کہ کوئی گرد نہ پاتا اور نشان قدم تک نہ پہنچ سکتا تھا یہ واقعہ ہے پیارے سامعین و ناظرین اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے پیاری میری ماں اور بہنوں آپ اپنی اولاد کے لئے دعائیں خیر کریں کیونکہ ماں کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں سورہ فاتحہ نہ پڑھ پانے والا ماں کی دعا کی وجہ سے جلیل القدر عالی میں دین بن گیا سبحان اللہ کس کا فیضان تھا کس کا اثر تھا ماں کی دعاوں کا اثر تھا کہ جو شخص سورہ فاتحہ تک نہیں پڑھ سکتا تھا جب اس نے التجا کی کہ یہ میری ماں میرے لئے دعا کر کہ میں قرآن پاک اچھے سے پڑھنا آ جائے مجھے عالم دین بن جاؤں میں تو جب اس کی ماں نے دعا کی تو اثر دیکھئے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والا ایک جلیل القدر عالم دین بن گیا سبحان اللہ لیکن یہ پہلے زمانے کی ماں تھی کب کی تھی پہلے زمانے کی ماں تھی اور آج کل کی مورڈن ماں دعائیں مانگتی ہیں کیا مانگتی ہے یہ دعائیں مانگتی ہے کہ میرا منہ بڑا ہو کر وکیل بنے تاکہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا سکے اور پیسے کما سکے میرا منہ تھانے دار بنے انگریزی بولے اور انگریز نظر آئے اور میرا یہ فول بڑا ہو کر مجھے فول یعنی بے وقوب سمجھے دیندار ماں اور مورڈن ماں میں یہی فرق ہے پہلے کی ماں بچوں کی زندگی دنیا و دین اور آخرت سمارنے میں سب کچھ داؤں پر لگا دیتی تھی مگر اس پرعاشوب زمانے کی ماں اپنے بچوں کو صحیح طور پر اسلامی زندگی سے آراستہ تو کیا کریں گے ان کے نام تک بگاہ ڈالتی ہے اللہ تبارک و تعالی اقل سلیم اتا فرمائے آمین پیارے سامعین و ناظرین یہ تھی آج کی مختصر گفتگو ماں کی دعاوں کا اثر کے تعلق سے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا صدق جاریہ سمجھ کر اسے آگے میں شیئر کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خوش رہے آباد رہے السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ